مسلمان مسلمان کرتے ہو جہاں پہ مسلمان دیار ہیں پہلے ہی نا تو صحیح کرلو یار کہ انڈیا کے کشمیر میں آپ جب پاکستان کا جھنڈا لگا کہ پاکستان زندہ بات کو گے تو آپ کو مار پڑے گی بھائی ہماری گورنمنٹ کا یا پاکستانیوں کے مائنڈ میں یہ بتایا گیا نا کہ وہ ہمارا کشمیر ہے بھائی وہ ہمارا کانس ہے جو آپ کے پاس اپنا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے کبھی اور سے آپ دیکھیں ادھر وزیراعظم چینج ہے ادھر کے سلسلے اور ہیں ڈھونڈ کے آپ کی سیوا میں پیش کرتا رہتا ہوں اور ہم نے ایک سے ایک مہان جاہل پاکستانی بھی دیکھیں ایسے میں جاہلوں کی خوج میں نکلا تھا جاہلوں کی خوج کرتے کرتے مجھے ایک ایسا پاکستانی ملا جس کو سننے کے بعد مجھے یقین ہی نہیں ہویا کہ یہ پاکستانی بھی ہے پاکستانی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کیا پاکستان میں یہ ہی ہے بزنس کرتے ہیں زبردست جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں اور ٹاپک یہ ہے کہ آج انڈیا کے پاس کشمیر ہے سیری نگر ان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ملٹی فلیکس سینما کی انیگوریشن ہوئی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں سینماز بان رہے ہیں وہاں پہ بڑے زبردست قسم کے کبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈیم بان رہے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ دنیا کا انچہ ترین ریلوے بریج موجود ہے انفرسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہاں کے لوگ بہت زیادہ خوشحال ہیں اور وہاں کے لوگوں کی بہتری کیلئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی سر بلکل زبردست ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھئے ابھی آپ کے مطابق آپ نے بتایا کہ وہ ان کا کشمیر کہ اتنی ترقی کر رہا ہے کہ ہر چیز ہوتا دنیا کی آئی میرے مطابق نہیں ہے میں کوئی نوتا ہوں کچھ بات کرنے والا یہ نیوز کے مطابق ہے انٹرنیشنل رپورٹ کے نیوز آپ نے ہمارے تک پوچھائی ہے تو وہ چیز کے مطابق میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اپنے کشمیر میں بھی کرنی چاہیے ہم نے اپنے کشمیر میں صرف سیاست کیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ دیکھئے انڈیا میں ہم کہتے ہیں مسلمانوں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کشمیر ہمارا ہے جس کے اوپر ہم سیاست کر رہے ہیں انڈیا والے کشمیر پہ اور اب آپ ادھر پاکستان کے کشمیر میں انڈیا کا جھنڈا لگا کے اور آپ کے انڈیا زندہ آباد کو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ انڈیا کے کشمیر میں سیاست کرتے ہیں ان کی چھت پہ جھنڈے لگوا کے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگوا ہماری گورنمنٹ کا یا پاکستانیوں کے مائنڈ میں یہ بتایا گیا نا کہ وہ ہمارا کشمیر ہے بھائی وہ ہمارا کہاں سے ہے جو آپ کے پاس اپنا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے کبھی غور سے آپ دیکھیں ادھر وزیراعظم چینج ہے ادھر کے سلسلے ہو رہے ہیں تو جو وزیراعظم چینج ہے وہ بھی اگلے دن رو رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ انصاف نہیں دے رہی یہ میری نیوز نہیں یہ آپ نے بقاعدہ طور پر جا کے سرچ کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے رائٹس نہیں دے رہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے کشمیر میں صرف ایک کرکر لیگز کروایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروایا ترقی وہ ہوتے کہ انہوں نے ایرو پلین کا بھی ایک فائٹر جہاز جو ہیں کیا کہہ رہے تھے جی کیا تھا جی ٹوانٹی کی میٹنگ ہے وہ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں اس کے لیے بھی پوری دنیا کی میٹنگ ایک بڑے لیول پہ ادھر ہونی ہے اور بہت بہت بڑا سیٹ اپ ادھر بننا ہے یہ ہم نے بھی نیوز دیکھی ہے پوری دنیا کا انچہ ترین ریلوے بریج وہاں پہ ہے تو آپ نے اپنے کشمیر میں کیا بنایا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر ایک لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ترقی کریں چلیں انہی سے سیکھ لیں بھائی آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ابھی تک اپنی بجلی پانی یہ چیزیں نہیں پوری کر سکے آپ نے کہاں اتنے بڑے بڑے کشمیر میں ڈیم کی تو دور کی باز ہم تو اپنے جہاں یہ مین ایریاز ہیں پنجاب میں نہیں ڈیم بنا پارے اب آپ بھی لہور میں کسی اچھی جگہ پہ رہتے ہوں گے ایمانداری سے بتائیں کتنی لائٹ آتی ہے ایمانداری سے بتاؤں تو دین میں آدھا ٹائم لائٹ نہیں آتی ہم تو اپنے ان چیزوں کو صحیح نہیں کر سکے لہور جیسے ایریاز میں لائٹ نہیں پوری کریں آپ اس چیز کو دیکھیں لہور ایک کلاس ہے پاکستان کا سب سے زبردہ شہر ہے لہور لہورے لہور میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا ہوا ہے تو کشمیر میں جو اچھا کام کر رہے ہیں انہیں اپی شیڈ کریں میں تو تیرے کو حرابی سپڑتا تھا تو تو رام نکلا رہا ہے انسانیت کی حدمت کے لیے کر رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کا بہت یہ ایک سوچنے والی بات ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کا بڑا دردہ بہت دکھ ہے تو دوسری طرف اگر وہاں پہ development ہو رہی ہے تو بھی شاید ہمیں مسئلہ ہوتا ہے لیکن میں نے جو سوال رکھا ہے آپ کو بتاتی ہے پاکستانی فوج تو یہ صرف ایک سیاست ہو رہی ہے سیاست کو کرو سائیڈ پہ ترقی کرو بھائی ترقی کرو اپنے کشمیر کو اوپر لے کے جاؤ کرکڑ کو چھوڑو ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمیں کشمیریوں کا کتنا دکھ ہے دیکھو ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں کام ہم کریں گے نہیں سیاست کریں گے میں آپ کی بات کرتا ہوں دکھ شک کوئی نہیں ہے صرف ایک سیاست ہے کہ ہنگام میں ہوتے رہیں نوٹ اندر آتا رہے اور بس یہی چل رہا ہے اگلی باتیں میں ساری کھل کے نہیں کر پا رہا ہوں لیکن آپ سمجھئے سیاست کو سائیڈ پہ کریں صرف اپنے ملک کی ترقی کریں آپ مسلمان مسلمان کرتے ہو جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں پہلے ہی نہ تو صحیح کر لو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے وہ مسلمان مسلمان آپس میں ٹھیک ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں بھائی یہی سارے معاملات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش ہے بھائی جانے نے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ایشیوز پہ آپ نے بات کی بہت اچھا لگا مجھے آپ نے ایتھینٹک باتیں کی ان کا حل بھی نکالنا ہے حالی بات کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا میں یوت ہوں آپ بھی یوت ہیں پاکستان کی سوچ ہم نے بدلنی ہے کیسے سوچ بدلیں یہ بھائی کی یہ بھائی کی کہ یہ نفرتوں میں کچھ نہیں ہے گورمنٹ کی سوچ کیسے گورمنٹ میں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کوئی مودی جیسا مل جائے دیکھیں مودی فلحال مسلمانوں کے لیے بڑا برا لگتا ہے ہمیں جو بھی ہماری میڈیا نے کیا لیکن اگر آپ انڈیا کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک ہیرو ہے جیسے ترکی ترکی کا جو صدر ہے طیب اردگان لوگ اسے پوچھتے ہیں اور اسی طرح انڈیا میں نرندر مودی ہے کلاس یار انہیں اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں اس شخص نہیں کیا 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 کچھ نہیں کر کے دکھا رہا سر وہ کہاں سے کہاں لے گئے اپنے ملک کو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے ہم لوگ پتا ہے کیا کر رہے ہیں ہم صرف سیاست سے باہر نہیں نگر رہے ہیں عمران خان اوپر آ گیا دوسرا نیچے آ گیا تیسرا اوپر چلا گیا اس کی ٹانگ پکڑ لو اس کا یہ کر لو بھائی ملک کے بارے میں سوچو میرے بھائی صرف اس ملک کے بارے میں سوچو اسے اوپر کیسے لے کے جانا ہے یا بجلی کیسے پوری کرنی ہے یا آٹا کیسے پورا کرنا یا ٹماٹر کیسے پورے کرنی ہے یہ سوچیں میرے بھائی چھوڑ دو آپ سیاست اب ملک کا سوچو بہت اچھا لگا اور میں ڈیلی بیسیز پہ انٹرویوز کرتا ہوں بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کر چکا ہوں لیکن پبلک بلیس پہ اور جرنل پبلک کے ساتھ بات کرنے میں پہلی دفعہ یہ ایسے بھائی ہیں جنہوں نے کافی حد تک ریالیٹی کے بیس پر بات کی اور انہوں نے صرف ایک ہی بات جو میجے سمجھ آئی ہے کہ یا ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ جو انسانیت کی بہتری کر رہا ہے اس کو آپ ایگری کرو آپ بھی ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ بہت اچھا لگا سار سیکھیں اگر مودی اچھا کر رہا ہے تو اس میں کوئی اچھی چیزیں انہیں پکڑے ٹھیک ہے مسلمانوں کے خلاف ہے وہ ہم مانتے ہیں لیکن جن مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کا سب سے جہنی پاکستانی ہے جو ورلڈ افیر کے بارے میں کافی اپ ڈیٹ رہتا ہوگا انڈیا کے بارے میں کافی جانتا ہوگا کافی نیوٹر پلیٹ فورم سے جا کے اپنی جانکاری ایک کرتا ہوگا یہ تب ہی بندے کو کافی نولے چاہے اور ایسے بندوں کو سننے کے بعد مجھا بھی آتا اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے حر ویقتی کو دینا چاہتا ہوں اب آپ کو یہ کی کام کرنا ہے آپ کو کمنٹ کر دینے بس اور کری دیجئے کمنٹ کمنٹ کرنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہے اور آپ کے بھائی کا اسٹاگرام بھی ہے آپ کے بھائی کا بلوگنگ چینل بھی ہے کبھی گلتی سے جا کے فولو کر لو ایک کو سسکرائب کر لو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی اپ کے لئے پاک پیلے سے ریٹیوڈ وڈیو لات رہتا جائے ہند ونے مادرہم جائے شرام جائے شرام